کیا آپ جانتے ہیں کہ بیہار کے جمعوی میں ایک کسان نے 45 دگری کی چلچلاتی دھوپ میں وہ کمال کر دکھایا ہے جو عام طور پر سردیوں میں ہی ہوتا ہے؟ جی ہاں جہاں دھان کی فصل عام طور پر ستمبر سے دسمبر کے بیچ لگائی جاتی ہے وہیں جمعوی کے جناردن سنگھ اور ان کے پتر سورب کمار نے گرمی کے موسم میں دھان کی کھیتی کر کے سب کو چونکا دیا ہے سورب کمار نے مارچ میں دھان کا بچڑا اپنے کھیتوں میں ڈالا اور دن رات مہنت کر اپنی فصل کو لہلہانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پشچم بنگال سے بیج لا کر ہر تیسرے دن اپنے کھیت کی سنچائی کرتے ہوئے انہوں نے پندرہ کٹھا جمین پر دھان کی کھیتی کر لی کھیتی ہم کیا ہے پندرہ کٹھا میں بیعہ ہم لائے تھے بنگال سے جا کر ہم نے لائے میرے بابو جی لائے تھے تو جیسے دھان بہت تھے ہم لوگ سیزن میں اسی طرح اس کو ہم بہت تھے ہولی کے ٹائم میں تو اس ٹائم بہت ہے جیسے موری تیار ہوتا ہے سیزن علی اسی طرح موری تیار ہوا اس کے بعد وہ دیئے جی پانی تو بلوئی مٹی ہے ادھر پانی نہیں بیشی تو تین دن میں چار دن میں پانی دینا ہی پڑتا ہے اب ان کی فصل پوری طرح سے پک کر تیار ہے سورب بتاتے ہیں کہ پرانے جمانے میں گرمہ فصل کی کھیتی ہوتی تھی لیکن دھیرے دھیرے گرمی کے مہینوں میں دھان کی کھیتی بند ہو گئی اسی وچار کے ساتھ انہوں نے اپنے پتا کے ساتھ مل کر یہ چنوٹی سویکار کی اور آج ان کی مہنت رنگ لائی ہے تو دوستوں جمعوی کے ان کسان سے ہمیں سکھنے کو ملتا ہے کہ اگر مہنت اور لگن ہو تو کوئی بھی موسم ہماری فصل کی وردھی میں بادھا نہیں بن سکتا لوکل ایٹین کے لیے جمعوی سے گلشن کشب کی ریپورٹ